مغربی کنالے کے علاقے جنیم میں اسرائیلی فوج بکتر بنگاڑیوں اور بلڈوزر لے کر داخل ہو گئی اور سرچ آپریشن کیا جس میں سنائپرز کو عمارتوں کی چھتوں پر تینات کیا گیا تھا اس آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج کے سنائپرز کی فائرنگ میں آٹھ فلسطینی نوجوان شہید اور دس سے زیادہ زخمی ہو گئے جبکہ کئی گھروں کو بسمار کر دیا گیا اسی طرح البیرہ میں بھی اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے سونہ سالہ نوجوان کو شہید کر دیا جبکہ پانچ زخمی ہو گئے جن میں سے ایک زخمی نے اسپتال میں دمت ہو دیا جوم آئین کے موقع پر صد جمہوریہ درپتی مرمو نے اتوار کو سپریم کورٹ کے ہاتھے میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے مجسمے کی نقاب کشائی کی نقاب کشائی کے بعد محترمہ مرمو نے مجسمے پر گلہ عقیدت نظر کر کے آئین کے میمار کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر جیف جسٹس دیوائی چنچو مرکزی وزیر مملکت برای قانون آزادانہ چارج ارجن رام میکوال عدالت و عزبہ کے دیگر جج سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے احتدار اور دیگر معززین موجود رہے کورنس کے لیڈر راہل گاندی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے انتخابات جاگیرداروں اور عوام کے درمیان ہو رہے ہیں انہوں نے اعظام لگایا کہ ریاست کے حکمرہ جماعت بی آر اس کے لیڈروں نے دھرانی پورٹل کے نام پر کئی افراد کی ارضیات حرب کر لی ہیں راہل گاندی نے سنگا ریڈی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ چنچے کا راہل نے دس سالوں کے دوران کیا کام کیا ہے وحی وزیراعظم مرمو دی نے اعظام لگایا کہ کانگریس اور تلنگانہ کی حکمرہ جماعت بی آر اس ایک ہے کیونکہ بدنوانی اور خاندانی راج دونوں پارٹیوں کی ملکیت ہے کانگریس درست بی آر اس کی کاربن کوپی ہے عوام دونے جماعتوں سے چوکس رہے انہوں نے توپران میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں زافرانی جماعت کی کامیابی نہ صرف تلنگانہ کا بیقار بڑھائے گی بلکہ اس کے ذریعے ریاست کی ترقی بھی ممکن ہوگی چین نے بچوں میں ساس کی بیماریوں کی صورتحال کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ملک کی ریاستوں کو محتاط پرہنے کا مشورہ دیا ہے اور ان سے کوویڈ سرویلانس کے نظر ثانی شہدہ رہنما خطوب پر عمل درامت کرنے کو کہا ہے مرکزی وزارت سہر میں حالی ہفتوں میں شمالی چین نے بچوں میں ساس کی بیماریوں میں اضافے کے پیش نظر ساس کی بیماریوں سے نبٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور تیاری کی اخدامات کا تفصیلی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا وزارت کے مطابق موجود انفلنزا اور سردی کے موسم کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں ساس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے حکومت اس پر گیری نظر رکھے ہوئے ہیں اولینیا مسلم پیسناللہ بولڈ نے یوپی حکومت کے اس اخدام پر سخت تنخیط کی جس میں اس نے مسلمانوں کے بعض ریجسٹر اداروں کے ذریعے حلال ساری فیڈ جاری کرنے کو اگر قانونی قرار دیا ہے بولڈ کے مطابق یہ فیصلہ مذہبی معاملات اور مذہبی آزادی میں مداخلت اور ملک مفاد کے منافع ہے اولینیا مسلم پیسناللہ بولڈ کے درجمان دکٹر صحت خاصیم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اسلام نے اپنے متبعین کے لیے کھانے پینے اور رہن سہن کے کچھ آداب اور ضوابط متعین کی ہے جس کی پابندی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ایسا ہی معاملہ دیگر مذاہب کا بھی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم پسناللہ بولڈ مطالبہ کرتا ہے کہ یوگی حکومت اپنے اس دستور مخالف اور ملک مخالف اقدام کو فیل فور واپس لے اور ہر بات کو ہندو مسلم منافعت اور سماجی تقسیم کا حصہ بنانے سے گریز کرے ایک بڑی پہل کرتا ہوئے لکھنوں کے مشہور سماجی ختمت گزار تنظیم امبر فاؤنڈیشن نے دھائیے آئی اے ایس کے ساتھ مل کر کلکٹر بٹیا پروگرام شروع کیا ہے جس کے ذریعے غریب گھروت کی ہونہار بچیوں کو مفت کوچنگ دی جائے گی تاکہ ان کے کلکٹر بننے کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش میں گھر کی بدحالی حائل نہ ہو اس سسلے میں آج لکھنوں اور آس پاس کے آٹھ شہروں جانپور بگرام پر گونہ لکھین پر پریاغ راہ سیتہ پور گونہ اور جلال پور نے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ لیا گیا جس میں تین ہزار سے زیادہ بچیوں نے حصہ لے کر کلکٹر بننے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کی راہ میں پہلا ختم بڑایا امبر فاؤنیشن کے چیئرمین نفعباس کا کہنا ہے کہ ان سب بچیوں کی آنکھوں نے بڑے خواب تھے جن کو وہ اس مفت کوچنگ کے ذریعے پورا ہوتے دیکھ رہی ہیں بجلی سارفین کو بل کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ خود بل نکال سکیں گے اور وقت پر جمع کر آ سکیں گے یوتا پردیش پاور کارپوریشن کی ویب سائیڈ اور محکمے کے سارف ایپ پر دیئے گئے لنک کے ذریعے ممکن ہوگا اتوار کو وزیر طوانائی ایک شرما نے فیلڈ ہاؤسٹن میں اس ایپ اور ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے طوانائی کی وزیر ایک شرما نے کہا کہ بلنگ سے متعلق مسائل اور شکایات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کرنے اور میٹر ریڈروں کی طرف سے کی جانے والی غلط ریڈنگ اور غلط بلنگ سے متعلق شکایات سے بچانے کے لیے سارفین کو ٹرسٹ بلنگ کی سہولت فرام کی گئی ہے یہ سارفین کو ایک آسان بلنگ سسٹم فرام کرے گا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے بل تیار کر سکیں گے اور وصول کر سکیں گے ابرنامہ مشاہ جہانما خبروں کو مطابق لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ وہیں امید ہے کہ دوست ممالک کی مداخلت سے لبنان کی جنوبی سرحت پر امن بحال ہو جائے گا اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں اپنے جارہانہ اقدامات بند کر دے مقاتی نے اسٹمبول میں ترخصد رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں وزیراعظم نے غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے حصول کے لیے کام کرنے اور فوجی آپریشن ختم کرنے کی ضرورت پرزور دیا تاکہ پائیدار امن کے حصول کے لیے کام کرنے کی تیاری کی جائے انسانی امور کے اقوامی متحدہ کے دفتر براہ رابطے یعنی او سی ایچ اے نے ہفتے کے روز کہا کہ شمالی غزہ میں ایک سٹھ ٹرک امدادی اشیاء پہنچ گئی ہے جو سات اکتوبر سے حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہوئے ترازے کے بعد سب سے زیادہ امدادی سامان ہے اقوام متحدہ کے مطابق اس امداد میں خوراہ پانی اور ہنگامی طبی سامان شامل ہیں اسرائیلی اقوام نے بتایا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کی طرف سے اتوار کے دل رہا کے جانے والے یرغمالیوں کی نئی فیرست انہیں موصول ہو چکی ہے اسرائیلی حکومت اور حماس کے جنگجوؤں کے مابین یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کی دیل پر کامیابی سے عمل درامت جاری ہے ایک اور خبر کے مطابق سیاہ فارم امریکی شہری جارج فلائٹ کے قتل میں 21 سال قید کی سزا کٹنے والے سابق پولیس افسر ڈیریک شاوین جیل میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائے دارے ایسوسیئیٹ پریس کے ذریعے ایسوسیئیٹ پریس میں ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شاوین پر کسی قیدی نے ریاست ایریزولا کی وفاقی جیل میں وار کیا تاہم خبر میں یہ واضح نہیں ہے کہ شاوین پر کس قسم کے آلے چاکو یا چھوڑی سے حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دیریک شاوین وہی سابق پولیس افسر ہے جن کی ایک ویڈیو 2020 میں وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں جارلز فلائیڈ نامی شخص کی گردن پر گھٹنا ٹیک تو ہوئے دیکھا گیا تھا نامہ میں شاید مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.awadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں